حضرت جریج رحمت اللہ علی اللہ کے نیک آدمی تھے اللہ کے نیک آدمی تھے انہوں نے عبادت کے لئے ایک جگہ بنا رکھی تھی رہیش بھی وہی تھی ایک دن نماز پڑھ رہے نفلی نماز پڑھ رہے والدہ تشریف لائیں اور کہنے لگے یارو جریج اے جریج اب حضرت جریج ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اممہ کی آواز ہے کدھر کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے اممہ کو جواب دوں نماز پڑھتا رہوں تو اپنی نماز جاری رکھی دوسرے دن سے پھر والدہ آئیں بلائیا یا جریج حضرت جریج نماز پڑھ رہے پھر نماز میں رہے والدہ کو جواب کوئی نہیں دیا تیسے دن پھر ایسے ہی ہوا والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے بلائیا یا رو جریج فَقَالَ يَا رَبْ أُمِّي وَصَلَاطِي فَاقْبَلَ عَلَى صَلَاطِي اللَّهُ میری نماز میری والدہ کی یہ بات نماز ہی کی طرف متوجہ رہے اب والدہ غصے میں آگئے اور بد دعا دے بیٹھی بد دعا دے بیٹھی اور بد دعا دی اللہم لَا تُمِتُو حَتَّى يَنْدُرَ إِلَى وَجُوهِ الْمُومِسَاتِ اے اللہ اسے مرنے سے پہلے بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھا دینا یہ بد دعا دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے ایک طرف تو اتنا نیک آدمی ہے سبحان اللہ اتنا نیک آدمی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اسے کہ ایک معصوم بچہ اس کے حق میں گواہی دیں گے اور ایک طرف یہ ماں کی بد دعا غلطی کام ہو گئی غلطی کام ہو گئی غلطیاں ہو گئی کہ نفلی نماز پر رہے تھے والدہ نے برایا تھا تو والدہ کو جواب دے دینا چاہیے تھا نماز دور دینی چاہیے تھے والدہ نے برایا تھا بوڑی تھی ضرورت مند تھی انہوں نے برایا تھا نفلی نماز تھی نماز دور دینی چاہیے تھے غلطی ہو گئی اممہ کو غصہ آ گیا ہاں بھائی والدین کی دعا لی جائے کوئی پتہ نہیں کوئی بد دعا آ جائے تو زندگی کہیں ازمیش نہ کھڑی ہو جائے اور بھائی ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت جل لگتی ہیں دعائیں بھی بہت لگتی ہیں ہمیشہ ماں باپ بھی اپنے زبان پر اپنے اولادوں کے لیے دعائیں ہی رکھا کریں کہیں ایسانوں کے غصے میں نادانی میں کوئی ایسی بد دعا پھر افسوس پھر دکھی اور پھر افسردہ اب کیا تو ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے دعائیں دینی چاہیے اور اولاد کو بھی ہمیشہ وہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ سے دعائیں ہی ملیں